موسیقی اور یہ رامپور ایلیون کی آخری وکٹ بھی گئی اسی کے ساتھ رامپور اپنا لگاتار ساتھا میچ ہار گئی ہے بولنگ اچھی کی تھی لیکن بیٹنگ میں ان کی ٹیم بلکل لیمین نہیں دکھی چالیس رن میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے پہلی بول سے یہ بیٹنگ ایک طرفہ ہو گیا چار رن اور یہ چھکا چھوکا کلاس شا پھر سے چھکا چھوکا چھکا اور یہ تو چھوکا اور چھکوں سے نیچے بات ہی نہیں کر رہا ہے کمال کی پاری کھیلی ہے لکھنپور 11 کے خوپنر پلے باز میں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ لکھنپور کے بولرز کتنے رن گواتے ہیں اور دیکھ یہ سرف آؤٹ ہوور میں 137 رن کا لکش پورا کر لیا لکھنپور 11 نے ایک بار پھر ہار کا موہ دیکھا بیٹنگ اچھی کی لیکن ان کے بولرز کمال نہیں دکھا پائے جس دن سے رام لکھنپور نے ٹیم کو توڑا ہے اور اپنی الگ الگ رامپور اور لکھنپور ٹیم بنائی ہے تب سے یہی دیکھنے کو ملا ہے جو پلیئرز مل کر آج تک ایک بھی میچ نہیں ہارے تھے پچھلے سات میچز میں دے حد خراب پردرشن دکھا رہے ہیں اور الگ ہونے کے بعد ایک بھی میچ نہیں جیتے ہیں شرم آتی ہے مجھے من کرتا ہے کرکٹ کھیلنا ہی چھوڑ دوں کاش ہماری ٹیم پھر سے ایک ہو کر کھیل پاتی چننی اور منی کے رہتے یہ کبھی نہیں ہوگا اتنے کہہرے دوست دشمن بن جائیں گے کسی نے سوچا نہیں تھا ان کی وجہ سے دونوں گاؤں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اب ریوارس 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 بھگتنا کیا باتائیں کیا ہوا چونے میں جگڑا ہو گیا چننی لال اور منی لال رامپور 11 لکھنپور 11 جو پہلے تھی رام لکھنپور کرکٹ ٹیم آخر چنی مونی کا جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے پورے گاؤں کو الگ ہونا پڑا اور تمہاری کرکٹ ٹیم کو بھی اب کیا بتاؤں بھود بوش جی چنی لال رامپور کا سرپنچ ہے اور مونی لال لکھنپور کا دونوں کے کئی عام کے باغ ہیں جو پہلے پارٹنرشپ میں ہوا کرتے تھے ایک گلت فیمی نے دونوں کے بزنس تو الگ کیے ہی ساتھی دونوں گاؤں کے سب ہی رشتے توڑ دیئے پورے سو گاؤں کی سب سے مضبوط ٹیم رام لکھنپور کرکٹ ٹیم کو بھی توڑ دیا اب ایک ٹیم کے بولر اچھے ہیں اور بیچمن نہیں اور دوسری ٹیم سکور اچھا کرتی ہے پر بولرز اس سے بھی زیادہ رن پٹوا دیتے ہیں الگ ہونے کے بعد ہم ہر میچ آر رہے ہیں ہم تو اس پروبلم کا سولیوشن ایک ہی ہے چنی مونی کی دوستی پر بوس پہلے دشمنے کی وجہ پتا کرنی ہوگی سارا آتا پتا کریں گے جو کرنا ہے وہ کریں گے اور رام لکھنپور کی ٹیم کو ایک بار پھر سے جیت کے عادت دلوائیں گے جی ہاں اس طرف کے سارے آم مارے ہیں اور اس طرف کے تمہارے بات فائنل ہے مزاک ہے کہ یہ پیڑ مارے دادا جی نے لگایا تھا اسی لئے اس پیڑ کے سب ہی آم مارے ہوں گے تھارے نہیں ہاں مونے میں نے کہہ دیا نا بات فائنل ہے چنی میں نے بھی کہہ دیا میرے آم کا سوال ہے مزاک ہے کہ ایسی بات ہے تو بات فائنل ہے میں بھی دیکھوں مارے رہتے ہیں کیسے تو ایک بھی آم توڑے ہے دے تنے کیا دیکھے گا میں دیکھتا ہوں کیسے تم اس پیڑ کو ہاتھ بھی لگاتے ہو ہاں مزاک ہے کہ میں یہاں سے شام تک نہیں ہلوں گو بات فائنل ہے مارے ہوں مارے ہوں جا جا میں تو یہاں رات بھر بیٹھا رہوں گا مزاک ہے کہ مارے ہوں مارے ہوں میں بھی دو دنوں تک یہاں سے نہیں ہلنے والا بات فائنل ہے جب تک پورے آم نئی بکتے میں تب تک نہیں ہلنے والا مزاک ہے کہ بوس انہیں تو اپنے سٹائل سے لائن پہ لائے جا سکتا ہے کیا کہتے ہو پکیلا ہاں ہاں ایک دم کاریک بولا ہے تم نے لیٹس گو موسیقا مونی لالویں موسیقا تنو مچھر بہت کات رہے ہیں اور تمہارے برابری نہ کر پائے گا ہے جس سو جاں بات فائنل کر دے تاکہ تو میرے سوتے ہی سارے آم خود چوپٹ کر جائے ارے مزاک ہے کیا میں نہیں سو گا پارٹو پروسیس شروع وہ کون ہے باہر اوہ منی تُو ہے کے پیڑ کے اس طرح کیے کر رہے ہیں تُو کون کون ہے باہر چوننی میرے آموں پر تیری نظر ہے نا دا منی رات میں کیا ناٹک لگا رکھا ہے تنہیں اب بات فائنل ہو چکی ہے رہے اندر سے تو چوننی ہی لگ رہا تھا رہے اندر سے تو چوننی ہی لگا مجھے ڈرور نہیں لگتا بات فائنل ہے میرے لیے بھی یہ مزاک ہے ایسی ہوای تو روز چلتی ہیں منی تجھے کوئی چوننیل کی ہسی سنائی دے رہی ہے کیا چوننی بہت زور سے ہس رہی ہے چوننی بہت زور سے ہس رہی ہے کون Module چننی تمہارے بغیر اکیلا نہیں رہ پائے گا مزاگ ہے کے ہاں بھائی تو تجھے بھی تو ماری ضرورت ہے نا بات فائنل ہے یار چننی مننے لگ رہا ہے کہ اس لڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہاں ہاں مننی مننے بھی ایسا ہی لاغ رہا ہے اپنا کھیت بگان گاؤں پھر سے ایک ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا اے مننی تڑے میرے دل کی بات چھیل لی ہوئے مجھے ماف کر دے میرے یارا بات فائنل ہے نای مزاک ہے کہ تُو مجھے ماف کر دے رام لخنپور پھر ایک ہو گئے ہم پھر سے رام لخنپور بن گئے اسے کہتے ہیں چیمپین ٹی رام لخنپور پھر سے واپس آ گئی ہے اور آتے ہی سورج کی شاندار گین بازی کے بعد بکرم اپنے پلے سے کمال تکھا رہے ہیں واہ کیا شوٹ ہے آج ان کے شوٹ میں ایک ہو گئے لیکن تھکیلا پکیلا آج سونے کا انتظام کیا ہے بوس آج کا انتظام سب سے خاص ہے کیونکہ یہ اڈا یہاں سے بہت پاس ہے سکیڈیوم سے نکلتے ایک بڑا برکت کا پیڑ ہے جس کی سب سے لمبی ٹائنی جہاں زمین چھوٹی ہے وہیں سے ایک سورنگ نکلتے بببن بھوت کی پھوپی ببونی بھوتنی کے بنگلے پر اسی بنگلے کے روم نمبر تیرہ میں تین بیڈ لگیں ایک آپ کا ایک میرا اور ایک دھکیلا کا اور ہاں بوس آپ کا بیٹھ کینگ سائزہ ویٹھ ووٹر بیٹھ کسم بھوت موسی کے آپ کو بڑی اچھی نیند آئے گی واو سو وات آر وی ویٹھگ فور چلیے بوس لیٹھ گاو موسیقی